بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ایٹس می دیبو خان بیوٹی ٹپس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ونٹر ہے اور ونٹر میں سکن کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے سکن جو ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے ڈل اور ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو سکن کو موسٹرائز لازمی رکھنا ہے تو جناب اسی حوالے سے ایک شیٹ ماسک جو ہے وہ اس کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جناب آج میں گارنئر کا ہائیڈرا بوم سکن شیٹ ماسک جو ہے وہ شیئر کروں گی میں مختلف برینڈز کے شیٹ ماسک یوز کر چکی ہوں مارکٹ میں کئی قسم کے شیٹ ماسک آویلیبل ہیں اس بار میں گارنئر کے چار پانچ شیٹ ماسک لے آئی تھی جس میں سے چار میں یوز کر چکی ہوں چار یوز کرنے کے بعد آؤٹ کلاس ریزلٹ ملا ہے پانچوں جو ہے وہ یوز کرنے سے پہلے میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کی ریویو جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے تو جناب آتے ہیں اس شیٹ ماسک کی کمپلیٹ ڈیٹیل کی طرف اس شیٹ ماسک کو میں نے فور فیفٹی کا لیا آپ کو کسی بھی کاؤسمیٹک شاپ سے یہ آرام سے مل جائے گا جناب ایک پیکنگ کے اندر آپ کو ایک ہی شیٹ ماسک ملے گا اور اس کے اندر ایک بوتل کے برابر سیرم بھی آپ کو مل جائے گا اس ونٹر اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے اپنی سکن ڈل کمپلیکشن ڈیون تو گرلز بی ریڈی اپنی سکن کو برائٹ اور گلو دینے کے لیے یہ جو شیٹ ماسک ہے یہ آپ کی سکن کو کرے گا ہائیڈریٹ سکن کو کرے گا بوسٹ اور ان لوگوں کا کلیم ہے کہ پندرہ منٹ میں یہ آپ کی سکن کو کرے گا فیر موسچرائز اور کرے گا کمپلیکشن کو انہینس جناب آتے ہیں اس میں موجود انگریڈنٹ کی طرف تو ہائیلورونک ایسڈ اور سیکنڈ انگریڈیٹ کیمومائل ہائیلورونک ایسڈ جو ہے وہ آپ کی سکن کو بناتا ہے یودفل ینگ اور سکن کو رکھتا ہے ہائیڈریٹ اور موسچرائز اس کے علاوہ جو سیکنڈ انگریڈیٹ کیمومائل اس کے اندر ہے یہ ایک پاورفل انگریڈیٹ ہے یہ بہت ہی سودھنگ انگریڈیٹ ہے یعنی کہ ایلویرا جل سے بھی زیادہ سودھنگ کا کام دیتا ہے جناب یہ جو ماسک ہے جب آپ یوز کر لیں گے تو مزید ایک ہفتے تک جو ہے آپ کی سکن موسچرائز رہے گی ونٹر میں اس طرح کے شیٹ ماسک لازمی یوز کرنے چاہیے ورنہ ڈرائی سکن پر سب سے پہلے فائن لائنز اور رنکلز جو ہیں وہ آتی ہیں اچھا جناب یہ آپ کی سکن کو بڑے اچھی طریقے سے نرش کرے گا اور یہ ماسک جو ہے آل ڈائپ سکن کے لیے ہے سینسٹیف سکن والے لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں میری خود کی سکن انتہائی سپر سینسٹیف ہے میں نے اس کو یوز کیا ہے with no side effect اس ماسک کے کوئی side effect نہیں ہے یہ ماسک بہت ہی آؤٹ کلاس ہے آپ کو مارکٹ میں مہنگے مہنگے ماسک بھی ملیں گے بٹ یہ کم پرائز میں ایک اچھا ماسک اگر آویلیبل ہے تو ہم ایکسپینسیو ماسک کے طرف کیوں جائیں اچھا جناب آپ اس کو اوپن کر کے اندر سے بھی سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جناب اس شیٹ کے اندر بہت ہی کمال کا مزے گایا سیرم بھی ایڈ ہے اچھا ماسک کو آپ نے اس طریقے سے نکالنا اور احتیاط سے نکال کے آپ نے اس کو ڈریکٹ اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے اس طرح کا ماسک ہوگا یعنی کہ پورا فیس کی طرح ہوگا آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اسی طرح اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے اور جہاں تک اس ماسک کو اپلائے کرنا یعنی کہ کتنے ٹائم کے لیے تو 15 منٹ یا 20 منٹ تک آپ نے اس کو اپلائے کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ماسک ہوگا اس کو ریموف کر دینا ہے بٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ماسک کو آپ جو ہے وہ نائٹ میں ہی اپلائے کریں اور جب یہ ماسک ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ویسٹ کر دینا ہے اب باقی آپ کو پیکٹ کے اندر سیرم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر کافی حد تک سیرم بھی مجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیرم آپ نے اسی وقت میں ہی اپلائے کرنا ہے تو آپ نے ماسک کو ریموف کرنے کے بعد اس کو ہینڈ پہ فیٹ پہ فیس پہ نیک پہ جو ہے وہ یوز کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو سیف کرنا ہے تو آپ کسی بوٹل میں اس کو سیف کر کے بھی رکھ سکتی ہیں اور پھر اس سیرم کو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتی ہیں اسی ٹائم یوز کرنے کا ویسے میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے سیرم والی ہی شیر جو ہے آلڑی اپنی فیس پہ اپلائے کر لی تھی اس سیرم کو آپ سیف کر لیں اور آگے آپ مزید ایک ویگ تک اس کو یوز کر سکتی ہیں جناب اس ماسک کے تمام بینیفٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے اگر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتی ہیں it's up to you ویڈیو تھی یہی تک اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی میں مرسٹ شیئر کیجئے گا اور جناب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے ایک گفٹ ہے آپ کا پیار ہے ایک انعام ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ